ہائے دستوں سبسکرائب کیجئے میرے شانل کو اور کلک کیجئے بل بٹن کو تاکہ اپ ڈیٹس پہلے آپ کو ملیئے بلکل فری ہے تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کیسنگ اور رامی کیر کے بار میں کیسنگ اور رامی کوئی طرح کیر کرے اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے اور اس کو لانگ لئیب تک اس طرح رکھ سکتے ہیں جو ہیپی اور ہیلتی رہے بہت سے لوگ نے اس کے اوپر مجھ ریکویسٹ کی تھی کہ ویڈیو بنائی ہے تو آج ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں تو آپ سب کا پھر سے سوگت ہے میرے شانل پر صحیح شانل جس میں آپ سب کو افیشیرز کی بارے میں بہت کچھ انفرمیشن مل رہی ہے جیسے کہ ہر ایک ٹاپک کے ساتھ آتا ہوں آج کا ٹاپک ہے کسنگ اور رامی کے رائن بیسک انفرمیشن دیکھیں کسنگ اور رامی اس کو اس لئے نام رکھا گیا کیونکہ اس کے اپیریس کی وجہ سے جس طرح اس کا بہیوے رہتا ہے جب میل اور دو میل ٹینگ میں رکھتے ہیں تو آپس میں ایک دوسروں کے موت کو جو ہے کسنگ کی طرح رکھ کر اصل میں یہ کسنگ نہیں کرتے جسے کسنگ اور رامی رکھا گیا اس کے بہیوئر کے اوپر اور اس کے اپیرنس کے اوپر لیکن یہ اصل میں کسنگ اور رامی جو کسنگ نہیں کرتے بلکہ ایک دوسرے کو چیلنج کرتے ہیں اور فائٹ کرتے ہیں اس طرح جب فیشیس ایک دوسرے کے اوپر فائٹ کرتے ہیں تو موت لاک کرتے ہیں اسی طرح یہ فیشس بھی میل اور میل مل کر موت لاک کر کے فائٹ کرتے ہیں جب اپنی جگہ کے ایک فیشس اپنی جگہ کے اوپر آتی ہے یہ فیشس حالانکہ تیریٹر فیشس ہیں اتنے تیریٹر بھی نہیں ہیں لیکن کبھی کبھی تیریٹر ہوتے ہیں صرف کسنگ و رامی فیشس کے اوپر یہ ایک میل دوسرے میل کے ساتھ اپنی جگہ کو شیئر کرنا نہیں پسند کرتی ہے فیشس جب دوسری فیشس کے اوپر اس جگہ پر آتی ہے تو یہ اس کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے اس کو سیو کرنے کے لئے لڑائی کرتی ہے موت لاک کر کے اگر اس طرح کا بیہیور آپ کی فیشس میں دیکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس کو ہائیڈنگ پلیس دیں تب یہ فائٹ نہیں کریں گی اور اس کے بہت سے کامان نیم ہیں جیسا کہ یہ گرین کی سر کہا جاتا ہے کسنگ و رامی پنگ کی سر یہ اریجنل جاپان سے دھائیلینڈ سے بلانگ کرتی ہے اور یہ فیشس 6 سے 12 انچ تک بڑی ہو جاتی ہے یہ پیسفل فیشس ہیں اگر آپ اس کو پروپر کیر کریں تو یہ پانچ سال سے زیادہ بھی جی لیتی ہیں اور یہ ٹینک لیویل اس کے میڈ لیویل سویمر ہے پانی کے درمیان میں رہتی ہے کبھی بھی سویم کرتی رہتی ہے اور اس کو بیگنرز بھی رہ سکتے ہیں ایکسپرٹ بھی رہ سکتے ہیں اس لئے ضروری ہے کہ اٹلیس 30 گیلنٹ ٹینک رکھیں چھوٹی ٹینکوں کی فیشس اگریسی ہو جائے گی اور دوسرے کے اوپر اٹاک کرے گی دوسروں کے فن کو نپ کرے گی باڈی کو نپ کرے گی جس کے وجہ سے دوسروں کے سکن کو پرولم ہو سکتا ہے اس لئے خاص طور پر اس فیشس کو کوئی فیشس کے ساتھ گولڈ فیش کے ساتھ نہ رکھیں کیونکہ فیشس ان کے سکن کو ڈیمیج کر دے گی اس کا پیہچ ہے 6.8 to 8.5 اور اس کے لئے تیمپریچر ہے 22 to 28 یعنی 22 سے 28 تک فیرنہیٹ رکھ سکتے ہیں تین کلر میں فیشس پائی جاتی ہیں جیسا کہ گرین کلر ہے پنگ کلر اور سلور دار کلر میں پائی جاتی ہیں زیادہ اور فیشس یہ بہتے ہوئے پانی میں رہتی ہیں مڈ میں رہتی ہیں اس طرح کے ڈیپ پوٹر میں یہ فیشس رہتی ہیں جہاں پلانٹ زیادہ ہو اس لئے فیشس پلانٹ زیادہ پسند کرتی ہیں ضروری ہے کہ آپ اپنے ٹینک میں پلانٹس رکھیں اگر پلانٹڈ اپ کریں ہم نہ رکھ سکتے ہیں تو اٹلیسٹ پلانٹس یا آٹی فیشل پلانٹس رکھیں اسے فیشس کو نیچرل لک ملتا ہے جسے فیشس ہائپی رہیں گی یہ فیشس بہت ہارڈی فیشس ہیں اور وارٹر کنڈیشن جو ہے کئیسا بھی یہ فیشس سروائیو کر جائے گی لیکن ضروری ہے کہ آپ بڑی ٹینک رکھیں کیونکہ سویمر فیش ہے سلو سویمر فیش ہے لیکن سویمرون کرنا پسند کرتی ہے اس لئے بڑی ٹینک رکھیں چھوٹی ٹینک میں ایک فیٹ کی ٹینک میں اس فیشس کو نہ رکھیں اٹلیسٹ دیڑ فید یا آڈی فیٹ ٹینک کو اس طرح اس ٹینک میں رکھیں اور یہ فیشس جیسا میں نے کہا کہ پلانٹس کو بہت پسند کرتی ہیں اگر لائی پلانٹس رکھیں تو فیشس پلانٹس کو کھا بھی سکتی ہیں اس کا دھیان رکھیں اس لئے اگر آپ رسک لینا نہیں چاہتے تو آٹیفیشل پلانٹس ضرور رکھیں اگر میل ایک سے دو رکھنا چاہتے ہیں تو اٹلیسٹ تین فیٹ کی ٹینک کو تب ہی رکھیں اور ہائیڈنگ پلیس زیادہ دیں اس سے فائٹنگ کرنے کے چھانسز بہت کم رہیں گے اور چھوٹی فیشس کے ساتھ نہ رکھیں چھوٹی فیشس کو بہت جلدی فیشس اگر بڑی ہوگی تو کھا سکتی ہیں اور جیسا میں نے کہا کہ فیشس فینیملنگ فیش ہے اس لئے بڑوں کو کاٹتی ہیں اس لئے ضروری ہے کہ آپ اس بہت کا دھیان رکھیں کہ کوئی فیشس ہو یا کومیٹ گول فیش کوئی گول فیش کے ساتھ نہ رکھیں ورنہ یہ فیشس ان کے سکین کو ڈیمیج کر دے گی اور ان کے بڑوں کو کاٹے گی اس سے فیشس مر بھی سکتی ہیں دوسرے ان فیشس کو ان کے ساتھ نہ رکھیں اور اس کی فیڈنگ جو ہے فیشس اومنی اور فیش ہے آپ جو بھی فیشس کو دیں گے کھا جائے گی جیسا کہ فروزن فوڈ ہے ڈریٹ فوڈ ہے لائف فوڈ بھی ہے یہ فیشس کھائے گی آپ اس کو دے سکتے ہیں جیسا کہ ٹو فکس فوڈ ہے برائن شریم اور تھوڑے ویجیٹیبل جیسا کہ گو بھی پتہ ہے گو بھی ہے گرین پیس بلا ہوئے بھی دے سکتے ہیں اور نارمال بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں لیکن اگر ویجیٹیبل آپ دینا چاہتے ہیں تو جب فوڈ فیشس کھا لیں تو اس کے بعد فوراں اس کو نکال دیں بچا ہوا بچی ہوئے سبزی کو نکال دیں ورنہ سبزی بہت جلدی پانی کو پانی کے پی ہیچ کو بدل سکتا ہے اس لیے جو بچا ہوا ہے اس کو نکال دیں اور اس کی پروپر ہیلتھ کیر کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہفتے میں ایک بار پچیس پرسنٹ وارٹر چینج کرتے رہیں مہینے میں ایک بار گریبل کلین کریں ریکیوم کلینر یوز کرتے ہوئے اور ٹیمپریچر پروپر مینٹن کریں اور ہائیڈنگ پلیس ضرور دیں تو محمد کرتا ہوں ویڈیو آپ کو بہت ہلپ اففل ہوا ہوگا اگر ہلپ اففل ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو پھر ایک نئے ٹوپک کے ساتھ نئے ویڈیو کے ساتھ ملیں گے جب تک کے لئے بابا خدا حافظ اسرے کال گوڈ بائی